لاہور کا وائٹ ہاؤس خطرے میں سامان اٹھوائیں خالی کروائیں چیف جسٹس نے کھوکھر پیلس سے قبضے ختم کروانے کر دس روز میں ریپورٹ فیش کرنے کا حکم چالیس کنال سرکارے آرازی پر کھوکھر برادران کا قبضہ ایک خسرے کے دس افراد میں سے صرف ایک کو ادائیگی کر کے کھوکھر برادران نے باہکیوں کو بھگا دیا انٹی کرپشن نے ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کر آ دی خوکھر برادران نے آپ کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ تک زمانتیں کروا رکھی ہیں انہیں آپ کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا ڈی جی انٹی کرپشن یہ جو آنکھیں جھکائے کھڑے ہیں مجھے پتا ہے انہوں نے بعد میں میرے ساتھ کیا کرنا ہے ایسے لوگوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا بدماشی نہیں چلنے دوں گا خوکھر برادران کے خلاف علاقے میں مکھی بھی پر نہیں مار سکتی وزریعظم ہاؤس میں یونیورسٹی کی تراغ ہو کر پیلس میں بھی کوئی تعلیمی ادارہ قائم کروا دیتے ہیں چیف جسٹس کے قبضہ کیس میں ریمارکس انٹی کرپشن کو مقدمے درج کرنے اور قانون کے مطابق کارروائی کرنے کا حکوم سپریم کورٹ کے حکم پر لاہور پولیس ان ایکشن تیفی برٹ کے گرد قانون کا شکن جاسخ ایسپی سٹی نے اندرون شہر میں تیفی برٹ کے جائدات سرب موہر کر دی متناز یا آرازی کیس کی سامات پر سپریم کورٹ نے تیفی برٹ کو طلب کیا اور جائدات سیل کرنے کا حکم دیا تھا پولیس کی کارروائی کے فوٹیج لاہور نیوز پر جگر کی پیونکاری کے آپریشن کا کیا بنا چیف جسٹس وزیر سہت پر برہا بی بی آپ کچھ نہیں کر رہی ہر سامات پر بہانے بنا رہی ہیں پنجاب میں ناہلی اور نکمہ پن اپنی انتہا کو پہنچ چکا حکومت سے معاملات نہیں چلائے جا رہے ہم اس کیس میں پنجاب حکومت کی ناہلی کو تحریری حکم کا حصہ بنا رہے ہیں جسٹس میاں ساکب نصار عدالت نے پی کے ایل آئی آج خود نوٹس کیس کے سامات فروری کے آخری ہفتے تک ملتوی کر دی ہیپٹائٹس اور مسنوی جلد بار تحقیق اور عدویات کی تیاری کا معاملات سپریم کورٹ نے وفاقی وزیر سہت سمیت گیارہ رکنی خصوصی کمیٹی کو اسلام آباد طلب کر لیا سیکٹری سہت، سیکٹری خزانہ، سیکٹری انفرمیشن ٹیکنالوجی کو بھی پیش ہونے کا حکوم وزیر سہت سمیت خصوصی کمیٹی کا لاؤ اینڈ جسٹس کمیشن آ جائے یوں سمجھے کہ کل آپ اور ہم سب قید ہیں اس مسئلے کو حل کر کے اٹھیں گے چیف جسٹس، سستہ انجکشن ایجاز کرنے پر ڈاکٹر ریاض کی جدہ چوہت کابلے ستائش ہے ڈاکٹر ریاض کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر دکھ ہے چیف جسٹس ساکب نصار کی ریمارکس سپریم کورٹ نے اضافیر حکوم لینے والی آئی پی پیز اور وفاقی حکومت سے 9 جنوری تک ریپورٹ طلب کر لی آئی پی پیز اور وفاقی حکومت کو نوٹس جاری بزاہر یہ ایک ایشاریا پانچ نو بلین ڈالر کا معاملہ لگتا ہے دس روز میں اضافی اداغیوں سے متعلق تفصیلی ریپورٹ پیش کی جائے سپریم کورٹ نیب اور دگر ایداریں حکومتی دباؤ میں کام کر رہے ہیں سیاسی حملوں کا سیاسی جواب دے رہے ہیں کانونی حملے کا جواب عدالت میں دے رہے ہیں جی آئی ٹی ریپورٹ جالی اور جھوٹ ہے گرینڈ لائنز کی طرح نہیں جا رہے ایشیوز کی سیاست کر رہے ہیں بلاور بھٹو زرداری کی میڈیا سے گفتگو چیرمن بیل پیپلز پارٹی کے لاہول میں ڈیرے چوہدری منظور عزیز الرحمن چان اور حسن مرتزا سمید دیگر اہلماوں نے ملاقاتیں کی بلاول بھٹو زرداری سے بلاول ہاؤس میں اداکار معمر رانہ کی ملاقات رزاق داؤت پاکستان اس ٹیل میل پر ہاتھ ساف کرنا چاہتے ہیں ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے امران خان کی بہن علیمہ خان کی اپنی جائداد ہے بیرون ملک ہے اپوزیشن کو مت ہے دھونا پڑے گا رہنما پیپلز پارٹی چوہدری منظور احمد کی بلاول ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے ایسیل میں نام ڈالنے جیسے اقدامات کی کوئی پرواہ نہیں وزیر سہت ڈاکر یاسمن راشد کا سردنگا رام ہسپتال کے امرجنسی بلوک کا اچانک دورہ وزیر سہت نے لیبر روم اور آپریشن تھیٹر کا موائنہ کیا مریضوں سے تکالیف دریافت کی اور شکایات کے آزالے کے لیے فوری احکامات دیئے اپوزیشن لیڈر قوم اسمبلی شہباب شریف کی طبیعت بدستور ناساس پیمت ہسپتال کی فیزیو تھرپس نے دو گھنٹے تک شہباب شریف کا طبی معاینہ کیا ڈاکٹرز کا کمردرد کے باعث شہباب شریف کو مکمل آرام کا مشورہ ورزش اور بروقت ادویات کھانے کی بھی خدایا تھنڈی تھنڈی ہوا ہے شہر میں سردی کی شدید لہر برقرار تھنڈ سے تاوانائی زرائی بھی تھنڈے کہیں سوئی گیس بلکل بند تو کہیں پریشر کم بجلی کا آنا چانا بھی لگا ہے لیسکو کے ستائیس فیڈرز کے علاقوں میں لوڈ شرڈنگ کا دورانیا ساتھ گھنٹوں سے بھی بڑھ گیا لپی جی لکڑی اور کوئلے سمیں تاوانائی کے متبادل زرائی بھی مہنگے لکڑی پانچ سو کی بجائے سات سو سے آٹھ سو روپے فی من فروخت کوئلے کے قیمت چالیس روپے سے ستر روپے فی کلو پہنچ گئی مہنگائے کے ستائی عوام کی پریشانی اور بھڑ گئی لاہور نیوز نے دلایا احساس اب آرامدے کمروں میں بیٹھ کر نہیں ہوں گے کام لاہور نیوز کے نیشان دہی صفائی کے نگران کمپنیوں کے افسران نے بھی شہر کو صاف سترا کرنے کی ٹھان لیں چھٹی کے روز بھی کام یو سی ایک سو دست میں صفائی اور آگاہی مہم ساتھ ساتھ دکانداروں اور مکینوں میں ویسٹ بیکس اور آگاہی پافلٹ تقسیم لاہور نیوز کے نیشان دہی نے کام آسان کیا ایم ٹی الڈی وی ایم سی اور دیگر افسران کا اظہار تشکر شہر کو چمکانے کے لیے شہری بھی ساتھ دے صفائی کے نگران کمپنیوں کی ذمہ داروں کی اپیل شہریوں کے تعاون کے بغیر محکمہ کچھ نہیں کر سکتا ایم ٹی الڈی وی ایم سے فرق قیوم بٹ شہر کو بھی اپنا گھر سمجھیں اور جگہ جگہ کھوڑا کرکٹ مت پھینکے اجاسم شریف آپ کے خطبت پہ لاہور نیوز ایک قدم اور آگے اگر گندگی اور تافن سے آپ کا علاقہ کچھرا کنڈی بن چکا کھوڑے اور گندگی کی فوٹیج اور تصاویر بنائیں اور بھیج دیں لاہور نیوز کے اس نمبر پر ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے ارباب اختیار تک محکمہ محولیات پنجاب کی موبائل اپلیکیشن نے کام کرنا چھوڑ دیا شہر کی فضاوں میں آلودگی کا تناسب کیا ہے لاہوری بے خبر ائر مانیٹرنگ سیشن سے سٹیشن سے موصول ڈیٹا محکمانہ غفلت سے اپ ڈیٹ نہ ہو سکا آلو سستہ ہے ناگو بی ٹیمارٹر لہسن ادرک ہنڈیا کی بنیادی ضروریات کی قیمتیں بھی آوام کی پہنچ سے دور سنگھپورا سبزی منڈی میں ریٹ لسٹے تو موجود لیکن قیمتیں دگنی وصول کوئی پوچھنے والا نہیں آوام پریشان گنڈا بازاروں میں بھی مہنگائی کے سزائے رشت تو بہت ہے خریدنے والے کام جرسی کوٹ چیکٹ سویٹر چوتے ہر چیز کے قیمت آپے سے باہر سفید پوچھ طبقے کو شدید سردی میں گرم ملبوسات خریدنے کے لیے لالے پڑ گئے بچوں کے سیر سپاٹے ہلا گلہ اور مات مستی ختم بستے کتابیں رکھیں تیار کل سے جانا پڑے گا سکول پنجاب بھر کے سکولز میں سردیوں کی چھٹیاں ختم تدریسی عمل کا ہوگا وقائدہ آخاص پیف پارٹنر سکولز کے لیے مفت تدریسی کتب کی تقسین کا معاملہ پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن نے کتابوں کی فراہمی کی ہدایات جاری کر دی کتابوں کی بصولی کے لیے آثارٹی لیٹرز گھل مالی کی فوٹوکاپی اور فل پرفوما لاتمی خرار شادی ہالز کے مالکان ہوشیار ٹیکس چوری کرنا اب مشکل پنجاب ریوینیو آثارٹی کا شادی ہالز کی مانیٹرنگ کے لیے ڈرون چلانے کا فیصلہ ڈرون کے ذریعے شادی ہالز میں شرکت کرنے والے افراد کی مانیٹرنگ ہوگی انچارج انویسٹیگیشن سمیت صدر ڈیویشن کے تیرہ تھانوں میں تفتیشی افسران کی شدید قلت افسران کی کمی کے باعث اہم مقدمات زیرے التوا سائلین انصاف کے منتظر پنجاب پولیس میں منیسٹریل سٹاف کی کمی آئی جی پنجاب امجد جعوید سلیمی نے حکومت سے منیسٹریل سٹاف بھرتی کرنے کے اجازت مانگ لی ایسسٹن ڈائریکٹر سپریٹنڈنڈ سامیت ساتھ سو گیارہ سیٹوں پر بھرتیاں کی جائیں گی سندر کے علاقے میں پینتیس سالہ خاتون کی ہلاکت گھر کے درخت سے لٹکی ہوئی لاش مل گئی پولیس نے لاش قبضے میں لے کر موقع سے شواہد اکٹھے کیے خاتون چار بچوں کے ماں ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی ورسہ چھٹی کے روز شہریوں نے تفریقاؤں کا رخ کیا پارکوں میں موج مستیاں کوئی جھولوں سے لطف اندوس ہوا تو کوئی من پسند خوابوں سے ہم عوام کے لیے گورنر ہاؤس کا دروازے کھولے رہے لوگوں کی بڑی تعداد نے گورنر ہاؤس کی سیر کی جھیل چڑیا گھر دے کر محسوس سکس ریڈ سنوکر ورلڈ کپ تین روپنی کومی ٹیم قطر میں ہونے والے ٹورنیمنٹ میں حصہ لے گی ٹورنیمنٹ بارہ سے پندرہ جنوری تک کھیلا جائے گا ہائر ایڈوکیشن کومیشن کے ذرہ تمام آل پاکستان انٹر یونیورسٹی فڈبال چیمپنشپ کا آغاز افتتاحی میسٹ میں یونیورسٹی آف سنڈرل پنجاب کی ٹیم نے اچھا کھیل پیش کرتے ہوئے کامیابی سمیٹی کھیلاڑیوں نے ٹورنیمنٹ کے نکات کو شاندار کاوش قرار دیا لاہور پولو کلب میں پاکستان کب پولو ٹورنیمنٹ کا فائنل گارڈ گروپ ماسٹر پینٹس نے ڈائٹ الپ میں نام کیا فائنل میں ساموہ بینک کو شکست اختامی تقریب میں فادہ ٹیم اور دیگر کھلاڑیوں میں نامات تقسیم